محضرت خواتین و حضرات ہر پلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر مونیر احمد بیٹانی کا سلام میں نے کئی لیکٹیر شوکر کے اوپر دیئے ہیں ہر ہمارے ملک کے اندر آٹھوں آدمی شوکر کا پیشنٹ ہے شوکر کے برے میں میں سب سے پہلے آپ کو شوکر کی علامات بتاؤں گا پھر شوکر کا پھلوں کے ذریعے علاج اور غیزہ علاج اس کے بعد دوئی والا علاج بتاؤں گا زیابیتس ڈائیابیٹس شوکر جو ہے یہ مرز اس میں بار بار پشاب آتا ہے اس میں بہت پیاس لگتی ہے مریض کو چکر آتے ہیں اس کے بعد مریض کمزور ہو جاتا ہے کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو مریض کو قبض ہو جاتی ہے اور اس کی جلد سارا جسم خوشکی کا شکار لگتا ہے آپ میں بتاتا ہوں وجوہات اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ انسولین کی کمی ہے ہمارا لب لبا انسولین کم بناتا ہے جس سے لوگ شوکر کے شکار ہو جاتے ہیں بیٹھائی کی وجہ بیٹھائی کھانے سے شوکر ہو جاتی ہے اس کے بعد جس گھر میں جھگڑا یا پرہن یا جلن کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی یہ شوکر ہو جاتی ہے آپ شوکر کے بارے میں میں آج بہت سارے نسخے آپ کو پتا نے ہیں آپ نے یہ میرا لیکچر گھوڑ سے سننا ہے آپ شوکر کیے سب سے پہلی بات احتیاط میٹھی چیزیں مت کھائیں اس کے بعد حد سے زیادہ جو ہے میٹھائی کو نہ استعمال کریں میٹھی چیزیں کھانی ہے تو پھل کھائیں تھوڑی سی کھجور کھا سکتے ہیں میٹھے پھل کھانا جائز ہے اس کے بعد کاجو موپھلی اور اکھروڑ کو پانی میں بھگو کے رکھیں جب بھوک لگے تو آپ یہ پھلوں کھوشک پھلوں کے ذریعے شوکر کا علاج ہے جامن جو ہے جامن یہ پھل سیزم میں آپ کھائیں یہ جامن جو ہے انسولین پیدا کرتا ہے جامن آپ کے لئے بہترین سبب ہے جب جامن جامن نہ ملے تو خوشک جامن کوٹا ہوا پنساری سے مل جاتا ہے اس کا آدھا چمچہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد کریلے کے جو ہے یہ کریلہ بہت عالی چیز ہے اسے دیسی انسولین کہتے ہیں آپ کریلے کا استعمال زیادہ زیادہ کریں کریلے کے موسم میں اس کے بعد عاملہ جو ہے عاملہ کا جوس شہد ملا کر تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیے یہ بھی شوکر کا غزائی علاج ہے اس کے بعد ٹامٹر کھانے سے پشاپ کی زیادتی ہو کر جاتی ہے اس کے بعد شلغم کی سبزی کھانے سے انسولین دوبارہ پیدا ہوتی ہے جیازہ شلیم کھائے کریں میتھی دانہ آدھا چمچہ رات کو بھگو کے رکھیں صوبہ کے ٹائپ میتھی دانہ اور وہ پانی پی لے گے اس سے بھی یہ انسولین دوبارہ پیدا ہوتی ہے یہ میتھی دانے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر میری قوم کو میتھی دانے کی افادیت کا پتہ لگ جائے تو یہ سونے سے کے بھو سے بھی زیادہ خرید کر لے گے اب میں بتانا چاہتا ہوں شوگر والوں کے لیے پھل شوگر والوں کے لیے چکوترا آم پھلی آم لاک آم لاک جامن سلاد کے پتے مولی چنے کی دال کریلا اور میتھی کا ساتھ بہت رحمت ہے اس سے استعمال کیا کریں اب میں شوگر والوں کو ترتیب وائی جو کمپنیوں نے نسخے بڑھائے ہوئے یہ میں کمیونٹی لسٹ میں بھی لکھ دوں گا نسخے آپ اس کو دیکھا کریں سب سے پہلی بات جرمنی والوں نے ویل مر شوابے نے ڈاکٹر مسعود والوں نے ڈایا بونل اچار نمبر ون یہ دس کترے صبح اور دس شام پینے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے شوگر والا بیماریوں سے پچ جاتا ہے اس کے بعد کرشی والوں نے زوبکس بنائی ہوئی ہے یہ دو گولیاں صبح اور دو شام استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے اس کے بعد ہمدرت والوں نے بنائی ہوئے دو لابی گولیاں یہ دو صبح دو شام کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے جو میرا نسا چل رہا ہے اور میں بار بار ٹائپ ون شوگر والوں کو بھی عرض کرتا ہوں ٹائپ ٹو شوگر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کسپ کی شوگر سے محفوظ کریں کریلا جامن آملہ خوشک اور تومہ خوشک چاہ چیزیں کریلا جامن آملہ اور تومہ ان کو پیس کے چائے والا آدھ حکم چاہ رات کو سوتے وقت ایک دفعہ استعمال کریں گے پیاس بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد قبض بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی خوشکی بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو شوگر سے ہر بیواری سے محفوظ کریں جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں میرے لوگ سے اپیل ہے میرے چینل سبکرائب کریں بل اکام کو دھنا ہے اور میرے جتنے نسا ہے کمیونیٹی لسٹ کے اندر آپ کمیونیٹی میں جا کے یہ میرے نسے لکھ کے بنوا سکتے ہیں اللہ آپ کو خوشکی بھی اسلام علیکم